اپنے ہتیار اتار رہے ہیں یا اتار دیئے ہیں اپنے حملے تو ابھی تک اپنے ہتیار نہیں اتار رہے ہیں بنو قریضہ کو ان کی عہد کی خلاف ورزی کی سزا دیئے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے حضور نے فوراں صحابہ کو حکم نے دیا کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریضہ کی مسئلی میں نہ پہنچ جائے اب لاحظہ چلے لو کچھ لوگوں کو اب شکل ایسی پیش آگئی کسی وجہ سے تاخیم ہوئی عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو گیا عصر قضا ہو رہی تھی ابھی وہ پہنچے نہیں بنو قریضہ اب اختلاف ہو گئے ایک گروہ نے کہا کہ حضور نے کہا تھا عصر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک بنو قریضہ نہ پہنچ اب ہمیں اسے پرواہ نہیں ہے کہ نماز قضا ہوتی ہے کیا ہم کیا ہوتی ہے حضور کا حکم ہمیں مقدم رکھنا ہم تو نہیں پڑھیں گے وہی جا کے پڑھیں گے چاہے قضا ہو گا دوسرے نے کہا نہیں بھائی اس میں علت کو دیکھو جو حکم کیوں دیا تھا حضور نے آپ جلدی چاہتے تھے کہ جلد از جلد ہم پہنچ جائیں بنو قریضہ کے علاقے اب جبکہ یہ مجبوری ہو گئی ہے تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے انہوں نے نماز پڑھ لی وہاں پہنچے حضور کے سامنے مسئلہ رکھا کہ حضور یہ اختلاف ہمارے ماں بین ہوا تھا کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی کچھ نے نہیں پڑھی آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا اس لیے کہ ایک ہے کہ جو لفظ کو پکڑ رہا ہے دوسرا وہ ہے کہ جو لفظ کی تحویل کر رہا ہے اور یہی اصل میں ہمارے ہاں فرق ہے جو ہمارے ہاں اہل حدیث کہلاتے ہیں اور اسے ایک فرقہ جو آج ہے اس کو رصب بجیئے شروع سے ہمارے ہاں اصحاب الرائے اصحاب الحدیث یہ دو تبتے ہو گئے تھے ایک وہ لوگ تھے کہ جو یہ سوچتے تھے کہ حکم کی علت کیا ہے حکمت کیا ہے اس کو دیکھو اس پر نظر بڑھو ایک وہ تھے کہ نہیں صاحب علت اللہ جانے اس کا رسول جانے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سمجھیں ہو دوسری یا ایک چیز کی دو علتیں ہوں ایک تو آپ کی سمجھ میں آگئی دوسری نہیں آئی تو ہم تو علت و علت کے چکر میں نہیں پڑھتے ہم تو حکم دیکھیں گے لفظ کیا ہے جس نے میرے اس لفظ کو پکڑ لیا کہ نہیں پڑھ لیا اسم کی نماز جب تک کہ پہنچنا چاہے برور قرآزہ کے علاقے میں انہوں نے بھی ٹھیک کیا جنہوں نے اس کی اصل علت کو سمجھا نماز پڑھ لی انہوں نے بھی ٹھیک کیا تو اسی طریقے سے غزوہ عہد میں تعویل کا معاملہ ہو گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صحابہ تھے یہ مومنین تھے صادقین تھے یہ منافق تو تھے نہیں پر جنگ تو ہو چکی تھی ایک ہزار میں سے تین سو منافق تو پہلے نکل کے جا چکا تھا اب یہاں منافق تو نہیں تھے یہ سب کے سب اہل ایمان تھے جیسے بنو حارسہ کو اور بنو سلبہ کو بھی کہا گیا قائفت آنے منکم تم میں سے تھے اس لئے یہ سب کے سب یہ اہل ایمان تھے تو یہ جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورسی نہیں کر سکتے تھے حضور کے حکم کی انہوں نے تعبیل کی کہ حضور نے شکست کی شکل میں فرمایا تھا اور یہاں فتا ہو گئی ہے وہ حکم کور نہیں کر رہا اس سیچویشن لیکن لوکل کمانڈر مسیر ہے مت ہلو تو لوکل کمانڈر کی تو خلاف ورسی ہو گئی نا نظم تو ٹوٹ گئے اس لئے کہ حضور کی اطاعت کے ساتھ ساتھ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو یہ ہے در حقیقت اس میں کہ جو جو غلطی ہوئی غلطی تو ہے نافرمانی ہوئی ہے دسپنن کو توڑا گیا ہے حتیٰ اذا فشلتم یہاں تک کہ جب تم نے نظم کو ڈھیلا کر دیا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم ایک معاملے میں دھگڑے میں پڑ گئے نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے نہیں چڑو اب تو فتح ہو گئی ہے یہ ایک جگڑا ہو گیا حالانکہ تمہیں اپنے لوکل کمانڈر کا حکم ماننا چاہیے اگر فتح ہو بھی گئی تھی تو تم یہاں کھڑے رہتے تو کوئی دخشان تو نہیں تھا لہٰذا جو اصل میں نظم ٹوٹا ہے تم نے تنازعہ کیا مناظرات کی در حقیقت اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے پھر صدا دی وَعَسَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ اور تم نے نافرمانی کی عَسَيْتُمْ دیکھی کس کی نافرمانی کی میرے نزدیک حضور کی نہیں کی بلکہ لوکل کمانڈر کی کی لیکن ایت اماؤنس تو کہ حضور کی ہی نافرمانی ہو گئی اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں مَنْ عَسَا عَمِيرِ فَقَدْ عَسَانِ لیکن یہ کہ داریکلی انہوں نے حضور کی نافرمانی نہیں کی وَعَسَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند ہے اس کی تعویل میں بھی عام مفسرین کے اور میرے درمیان اختلاف ہیں عام لوگوں کا خیال یہ کہ اس سے مراد ہے مالِ غریبت جو تمہیں محبوب ہے دوڑو